کہ کیا یہ دلیل بھی یہ آیت بھی دلیل کی اہمیت پر دلالت کرنے والی ہوگی یہ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں یہ آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لاتا ہے تو تم اس کی تحقیق کیا کر لو کر لیا کرو یعنی بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کی بات کو مان کر کوئی عمل نہ کرو واقعی یہ دلیل اور اس کی اہمیت اور دلیل کو پرکنے تینوں چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ کوئی قدم اگر اٹھانے جا رہے ہیں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور سے اجتماعی امور میں کسی سماجی معاشرتی معاملے میں ایک گروپ ہے ایک خاندان ہے کچھ افراد ہیں ان کے بارے میں آپ کو خبر ملے اور آپ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں آج ایک خبر مل رہی ہے میڈیا میں آ گیا ہاں کہ فنہ جا کے فنہ لوگوں نے ایسا ایسا کیا اور پولیس حرکت میں آ کے ان کے اوپر جو ہاتھ ڈال دیتی ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے پانچ سال چھ سال دس سال کے بیس سال کے کیس کے بعد کہ وہ بے گناہ تھے انہوں نے جو ہاتھ ڈال دیا اور ایسا واقعہ ہوا اور بیس سال تک ایک آدمی بے گناہ ہوتے کے لئے جہرمراکیوں اس لیے کہ جو خبر ان تک پہنچائے گئی اس کی صحیح دنگ سے تحقیق نہیں کی گئی بغیر دلیل کے بغیر پروف کے ایسا کیا گیا تو مختصر جواب اس سلسلے میں یہ ہے جو آپ نے پوچھا سورہ حجرات کی آیت کہ اس میں دلیل کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور ایک اس میں یہ بھی اصول دیا گیا جو سائنٹیفک مزاج بناتا ہے کہ دلیل کو پرخنے کے کیا اصول ہیں محدثین کرام نے جب یہ اصول بنایا کہ کون سی حدیث لی جائے گی کون سی حدیث نہیں لی جائے گی رد کی جائے گی تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو حدیث کے علم و فن حدیث سے واقف نہیں ہیں اور وہ محدثین کے تعلق سے مختلف باتیں اڑاتے ہیں کہ وہ انسان ہی تھے نہ کیا ان کے اصول میں غلطی اور خطہ نہیں ہو سکتی اس قسم کی باتیں کہے کہ حدیث کی قیمت کو گھٹاتے ہیں دراصل وہ جانتے نہیں ہیں کہ حدیثوں کی قبول اور عدم قبول ربد و قبول کے جو اصول محدثین نے ترتیب دیئے وہ صرف اپنے ذہن و دماغ سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیے گئے اصولوں اور ذابطوں کی روشنی میں حدیث کے قبول ارد میں قبول صحیح ضعیف کے اصول مرتب کیے اور یہ اتنے مضبوط اتنے گہرے اتنے زبردست ہیں کہ میرا یہ دعویٰ اور سمجھ ہے کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو سمجھ کر پڑھ لے ہوئے تو وہ فن حدیث علم حدیث اور محدثین پہ اعتراض نہیں کر پائے گا اور جو اعتراض کرتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ جاہل ہے وہ کتنی بڑے بھی ڈگلی رکھتا ہو روش ٹی وی چائنل پہ آتا ہو جو فن حدیث علم حدیث کے اصولوں پر جو اعتراضات آج کر رہے ہیں وہ ان کی بے علمی ہے کم علمی ہے آپ اگر دیکھیں گے تو جن مستشرکین نے جیسے گولڈ زہر جیسے آدمی انہوں نے جب مطالعہ کیا تو اسلام کے مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور ماننے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سنتوں اور آپ کی شخصیت و صیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے جو فن حدیث مرتب کیا اور راویان پانچ لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کو محفوظ کیا وہ دنیا میں کسی اور قوم اور امت نے نہیں کیا کسی کے پاس نہیں انہوں نے ان چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کوڑ میں کوئی عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو جج کین اصولوں کو سامنے رکھتا ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے اس کا نہیں میرا ہے تو اب جج کے سامنے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں نا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے وہ کیا پروف پیش کرے گا اور اس کی بات کو کیسے غلط ثابت کیا جائے ان چیزوں کو جس کی بنیاد پر دنیا میں عدالتوں کا نظام چل رہا ہے سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے کا طریقہ اختیار گیا جاتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھئے اور پھر یہ دیکھئے کہ محدثین نے حدیثوں کو لینے اور رد کرنے کے لیے جو اصول بنائے ہیں دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو بلا شبہ تھوڑے سی اسٹیڈی کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ حدیث کو قبول اور رد کرنے کے سلسلے میں جو اصول ضابطے اہل اسلام نے مسلمانوں نے محدثین نے بنائے ہیں وہ بہت زیادہ اونچے عالی اور مضبوط ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ قرآن کے یہ ضابطے انہوں نے سامنے رکھا امام مسلم نے اس آیت کے تحت مقدم مسلم میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ فاسق یعنی کوئی اگر ایسا آدمی ہے جو دینی اصول اور ضابطوں کا لحاظ نہیں کرتا شریعت کی کچھ مخالفت کرتا ہے طور سے اگر ایسا آدمی کوئی خبر لاتا ہے تو آپ تحقیق کر لو اس کا الٹا مانا جس کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے کیا ہوگا مفہوم کیا ہوگا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دیندار آدمی سچا اور سقا آدمی کوئی خبر لارا ہے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ سچے اور سقا آدمی کی خبر مقبول ہوتی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ایسا آدمی جو سقا اور سچا نہیں ہیں اس کی خبر آنکھ بند کر کے ماننے والی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے اور تحقیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی دلیلیں جانی جائیں کہ وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط اللہ علم بس سواء